بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے والدین کے اور ان کے والدین اور ان کے والدین کے ہماری اولادوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائے اور ہمیں ہمارے گلتیاں کتاہیاں ماں فرمائیں اور ہر مسئیبت و آلام سے محفوظ رکھیں ہمارے رزق اور مال میں اولاد میں پیار و محبت اور صحت و سکون میں برکت اور شفاہ اتا فرمائیں مولا ہم سب کو وفر رزق اور وقت اتا فرمائیں تاکہ ہم اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اس قابل ہوں کہ اللہ کی راہ میں اس کی رزائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں پاک پروردگار ایمان کی طرح تازگی کے ساتھ صحت و تندرستی اور شفائی کاملہ بھی اتا فرمائیں تاکہ ہم اپنے فرائض اپنے رشتوں کی کیر اپنے عبادات اپنے تمام دینی اور دنیاوی فرائض احسن طریقے سے انجام دے سکیں اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتی ہوں میرے کچھ ویورز فرینڈز اور ریلیٹیوز کافی عرصہ سے مجھے بول رہے تھے کہ میں اپنے چینل پر جینل فٹنس اور بیوٹی کیر کے لیے بھی کچھ چیزیں بتاؤں پہلے تو میں تھوڑی ریلیکٹنٹ ہی پریشان ہوتی تھی کہ یہ چینل تو میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں ایون تمام والداؤں اور والدین کے خدمت کے لیے اور اسلامی اور ایشن ویلیوز کی پروموشن کے لیے آلموسٹ پروموشن اس لیے کہ ویلیوز ختم ہوتی جاری ہے نا تو ہم اگر بلکل خاموش ہو کر بیٹھ سائیں کہ ٹھیک ہے جی اب کہاں رہ گی ویلیوز اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر ہم نے حساب بھی تو دینا چاہ کے کہ ہم نے اپنے حصے کا رول ادا کیا یا نہیں تو اپنا وہ رول اپنے مالک کو بتانے کے لیے کہ میں نے اپنی کوشش کی اس لیے یہ چینل شروع کیا تقریباً ایک سال ہونے والا ہے مگر پھر سب کے اسرار پر سوچا جب خاص طور پر ایک دو لوگوں نے کہا کہ پلیز ہماری ہیلپ کرو اب جب کوئی آپ کو پلیز کہہ دے تو سب امتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر گنجائش کم رہ جاتی ہے سوچنے کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ ہوں سکتا میرے مالکان بھی ایسا چاہ رہے ہوں کہ میں اس طرح سے بھی تھوڑی خدمت کر سکوں تو پھر یہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرے ہندے یا سندے یا محبوبہ تیرے ہندے یا سندے یا محبوبہ تیرا مجھ رمحہ میں جے میں ہوں آج منڈے کی رات ہے منڈے کی شام ہے تو میں شام میں ہی روز مجھے کرنا ہوگا بشرت حیات ہر روز ایک ویک میں اس کے لیے انشاءاللہ لگے گا ایک ویک اس میں کیونکہ میں نے بھی باقی اپنی بہنوں کی طرح صبح میں کچن کی ڈیوٹی ہوتی ہے بریگفاسٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہزبن کے لیے بچوں کے لیے پھر اس کے پات انفرٹیلیٹی کے لیے کیونکہ لوگ میرے پاس بہت دور دور سے آتی ہیں لیڈیز ان کے لیے پہلے میں خالی آفٹرنون میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو میں کرتی تھی لیکن اب مجھے مورننگ میں ابھی منیج کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ دور دور سے آتی ہیں تو واپسی میں انہیں دیر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انہیں اٹین کرتی ہوں پھر میں لنچ بھی تیار کرتی ہوں تاکہ میرے ہزبن کے فیکٹری سے واپس آنے اور بچوں کے سکول سے آنے تک لنچ بھی ریڈی ہو اور وہ لنچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بیچ میں بس نمازوں کا گیپ چھوٹا چھوٹا تھا اور پھر میں نے آفٹرنون سے ایمننگ تک پھر لیڈیز کو دوبارہ ملنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر لیٹ نائٹ تک مزید کام بھی کرنے ہوتے ہیں کچھ زمداریوں کے پلانٹس بنانے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں بچوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس لیے دی ٹائم منیج کرنا مشکل ہے تو میں چینل کے لیے پہلے بھی جو ہے رات میں کام کرتی ہوں مغرب کے بعد کام کر کے پریشاہ پڑتی ہوں تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ شروع کرتے ہیں اس میں آج ہم صرف ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا ویٹ لاؤس کیا ہے مٹاپا کیا ہے اور فٹنس کیا ہے اس میں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے پھر کل انشاءاللہ میں کچھ آئیڈیاز دوں گے ٹپس بڑا غلط لفظ ہے ٹپس کیا ہوتی ہیں آپ کے صحت کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے آپ کی زندگی کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ ٹپس نہیں ہوتی ہیں سوری تو اس لیے میں کچھ آئیڈیاز دوں گی آپ کو بریکفاسٹ کے لیے پھر اس کے اگلے دن میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دوں گی لانچ کے لیے نیکس ٹی ہم ڈینر جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو اس میں سے آپ کو اتنی آئیڈیاز مل جائیں گے کہ مختلف عمر کے اور مختلف صحت کے مالک لوگ جو ہیں وہ اس میں سے اپنے لیے چوائس کر سکیں گے رام سے چوز کر لیں گے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کیونکہ اکثر میں انٹرنیٹ پر دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ویوز اور سبسکرائبرز ہیں وہ ویٹ لاؤس والے وہ جہاں نا اس چینلز ان کے اوپر ہیں اور حالانکہ بڑی حیرت ناک قسم کی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں اکثر چینلز پر بہت اچھے بھی ہیں سارے ہی اچھے ہیں لیکن بس اپنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو اچھے خاص سے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی بینا کچھ سوچے اکثر اچھی سے فالو کرنے لگ جاتے ہیں انہیں یہ نہیں ذہن میں ہوتا کہ یہ ہماری جو جنرل ہیلتھ ہے یا جو ہماری بوڈی کیم ہیسٹری ہے یا جو میڈیکل ہیسٹری ہے ہماری فیملی ہیسٹری ہے اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا نہیں وہ بس شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں جی ہم ذرا پتلے ہو جائیں سلم ہو جائیں مثلا میرے پاس ایک کلائنٹ تشریف لائیں کچھ عرصہ پہلی کی بات ہے تو وہ بچاری جب آئیں تو ان کا پورا جو ماؤت موہ جو ہے ن چھالوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ ان کے یعنی گلے کے جو پائی پہ ہیں وہاں تک تھے چھالے اندر بھی بتا ہی کیا حال ہوگا تو وہ کیا بچہ کیا نکلی کی انہوں نے کہیں کسی چینل پہ دیکھا کہ رات میں گرم پانی میں سنامن پاؤڈر جو ہے وہ تارچینی کا پاؤڈر اس کو پکا کر اچھی طرح پھر گلاس میں ڈال کے تو اس میں شہد مکس کر کے پینے صبح تک آپ کا پیٹ فلیٹ ہوگا یعنی وہ کوئی بیلڈنگ کرانی تھی کہ اس میں آپ اس کو بلاسٹ کرنا تھا اور بیلڈنگ نے صبح تک بیٹھ جانا تھا کبھی کوئی چیز تعمیر بھی ہوئی ہے اس طرح دسٹرکشن ہوتی ہے سڈن کنسٹرکشن سڈن نہیں ہوتی یاد رکھے گا تو وہ بچاری کو کافی پھر ہمیں ٹائم لگا سیٹل کرنے میں الحمدللہ اللہ پاک نے شفا دی انہیں اس طرح ہی ایک بار میرے پاس ایک کلائنٹ آئی یہ ایکزامپلز میں آپ کو اس کی بتا رہی ہوں کہ کافی لوگ پر رسطہ کے مسائل فیس کرتے ہیں جو کہ باقی لوگوں کو نہیں پتا چلتے تو ایک آئی انہوں نے بنینا ڈائٹ دیکھی تو وہ کیلے کھا 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 کے ہلکان ہوتی نہیں آٹھ دس دن کوپ کیلے کھائے اور پھر رتیجہ یہ کہ ہسپیٹلائزد ہونا پڑا یہ ساری چیزیں قدرت کے اصول و قوانین کے خلاف ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نیچر کے ساتھ فائٹ کریں اور پھر وینر ہوں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو اس طرح ہی کافی ساری مسائل کے ساتھ اب جیسے کوئی جم میں چلے جاتے ہیں اب ایک تو مشرقی معاشرے میں ہر دن فیمیل کا گھر سے نکلنا جم کے لیے بیسے بھی کوئی ایس سچ پسندیدہ بات بھی نہیں ہے اور مینج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس سے بڑا مستضاد جس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ کہ وہاں پر کوئی پروپر بعض جبوں پر انسٹرکٹر نہیں ہوتے لیکن فیمیل سوچتے ہیں چلو کیا جا کے کسی ڈائیٹیشن کو فیز دینی ہے ٹرینر کو تو یہاں پر تھوڑی سمانی دیں گے اور ورک آٹ کریں گے تو فٹ ہو جائیں گے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے مہرے ہل جاتے ہیں کسی کی گھٹنوں کو پرابلم ہو جاتی ہے کسی کی کندے ہل جاتے ہیں کسی کے میرے پاس ایسی کلائنٹس پی آئی ہیں کہ جن کا لیور فٹی ہو گیا وہ جو ورک آٹس نہیں کرنے چاہیئے تھے بھاری مشینوں کے اوپر وہ انہوں نے کیے پھر یہ کہ جب تک وہ کر رہی ہوتی ہیں تب تک کسی حق تک ویڈ کنٹرول میں ہوتا ہے اور جیسے ہی کسی وجہ سے چھوڑا تو وہ پھر خرابیاں اب انسان ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسے اس میں فیز میں نہیں رہتا کبھی ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں کبھی ہماری کوئی مصروفیت اور طرح کی ایسی بھی بڑھ سکتی ہے آرٹی فیشلیٹی کبھی ہمارے حق میں نہیں ہوتی ہمیں نیچر کے قریب رہ کر اور ریال چیزوں کے قریب رہ کر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرنی شاہیے تو اس طرح ہی ایک جن میں بہت زیادہ جن لگا کہ میرے پاس آئیں خاتون چیز سو پریٹی ماشاءاللہ تو انہوں نے کوئی آٹھ سال میرا خالہ انہوں نے بتایا کہ وہ جم لگاتی رہی وہاں پہ ہیوی ایکسسائزز کرنچ چیز اور اللہ بلہ کرتی رہی اور جب وہ پہلے دن میرے پاس آئیں اس سے پہلے کسی کلائنٹ کے ریفرنسی تو میں دیکھیں ہران ہوئی بلکل آپ یقین کریں کہ سلمان خان کی طرح بازو بھی کھل گئے ہوئے تھے نا وہ ماشینیں اٹھا اٹھا کے اور زور لگا لگا تو میں نے بولا میرے کہ آپ تو بلکل سلمان خان کا جو ہے نا فیمل ورژن بن گئی ہو تو آپ یاد رکھیں کہ جب لچک ختم ہو جائے جسم میں سے تو خوبصورتی تو کہاں رہ جاتی ہے لچک بے تحاشہ ضروری چیز ہے لچک جو ہے ہمارے جسم کی میل ہو یا فیمل وہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اندر سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہے ٹھیک ہے تو اب میرا یقین کریں سب کچھ سب کے لئے نہیں ہوتا سوائے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات کے کوئی بھی چیز سب کے لئے نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ کسی کو کچھ سوٹ کرتا ہے کسی کو کچھ اور سوٹ کرتا ہے ایک چیز کسی کو سوٹ کرتی ہے دوسرے کو نہیں کرتی دوسرے کو الرجی کر دیتی ہے اس کی مثال اس طرح کے لئے کہ کئی بہن بھائی ہوتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ان کی کوئی بھی بات سیم ہوتی ہے ہر ایک الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ خدرت کا قانون ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ایک انڈیجویل پرسنیلٹی لے کر پیدا ہوتا ہے یہ اسلامیک ٹیچنگز میں بھی ہے اور یہ جو موڈرن سائنٹیفک ٹیچنگز ان کا بھی یہ حصول ہے اس لئے آپ دیکھئے آپ موڈرن دنیا کی بکس پڑھتے ہوں گے سپیچز سنتے ہوں گے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کمپیر نہیں کیا کریں یہ نہ کہا کریں وہ تمہارا بھائی ایسے کرتا یا وہ تمہاری بہن ایسے اس طرح تو پھر قانون کے خلاف آپ چل پڑھتے ہیں کہ ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے اس کا اپنا ایک اللہ پاک نے اس کو رول دے کر بھیجا جو اس نے پلے کرنا ہے دنیا میں تو مثال کے طور پر اب دیکھیں مجھے پاک پروردگار نے میری ماں کی دعاوں کی تو فیل میرے پیرے طریقت خاجہ غریب نواز کے فیض سے پنچتن پاک کے ست کے اللہ نے بھی زندگیاں دے مجھے دو بیٹے انعائد فرمائے ہیں دونوں کی میں ہی ماں ہوں ماں باپ نانا نانی دادا نانی دادا دادی سب سے ہیم ہیں لیکن بہت ہے دوٹل ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز کیونکہ یہ قانون ہے قدرت کا دونوں کی ڈیفرنٹ فیزیکس ہیں دونوں کی ڈیفرنٹ چوائسس ہیں دونوں کی ڈیفرنٹ باتیں ہوتی ہیں اپنی جگہ دونوں کی سب باتیں پیاری ہیں لیکن ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ وہ دو لوگ ہیں اللہ کے دو بندے ہیں تو اس طرح سے ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کھٹائیاں کھا کھا پی پی کے ہلکان ہو رہا ہے اور اس کو بعد میں بتا چلا ہے کہ اس کے تو جوڑ جواب دے گئے ہیں اس کے جوڑوں میں بیٹھ گئی ہیں کھٹائی اس طرح ہی کوئی گرم چیزیں زیادہ لے کر باس کے اپنی بوڈی ہیٹ اتنی زیادہ بوڈی ٹیمپریچر انر ہوتا ہے کہ اس کو وہ رییکٹ کر دیتے ہیں تو صحت کے ساتھ فٹنیس ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہماری زندگی کا مقصد ویسے بھی سلم ان ٹرم کیا ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے ہمیں اپنے مذہبی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے اور ہیلتھ کے بارے میں انویزین رمیر رکھے گا کئی بار میرے پاس ڈیڑھ سو کلو وزن کی آکے خاتون کے دی میں شروع سے بڑی ہیلتھ ہوں اب یہ ہیلتھی کے اوپر سمٹائم میں چکر آ جاتی ہوں کہ یہ اس کو ہیلتھ مطبق کہہ رہی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ جنرلی بھی ہر بندے کو دھیان رکھنا چاہیے جب ہمارا پیٹ اپنے محسوس علاقوں سے باہر نکلنے لگتا ہے یعنی دائیں بائیں سامنے سے تو یہ قدرت کی طرف سے ایک سمجھئے کہ ریڈ سگنل یا علام ہوتا ہے کہ مالک بتاتا ہے کہ یہ جو باہر آ رہے ہیں ڈھول it means کہ اندر مشینٹ ہی کام نہیں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ڈیلی روٹین ہمارے کھانے پینے کی عادات ہمارا جو رہن سہن ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ یہ کیوں باہر آ رہے ہیں اس کو باہر نہیں آنے دینا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی مجالس میں سے اٹھا کے لوگوں کو بھیج دیتے تھے واک کرنے کے لیے اگر کسی کا پیٹ نکلا ہوا دیکھتے تھے تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے مگر ان کے لیے ہمیں کریزی نہیں ہو جانا چاہیے مگر اپنے مذہب کی تعلیمات کے متابق چلنا چاہیے دیکھیں ہم تو اس عالمگیر مذہب کے فالور ہیں جس میں جس کے الہامی کتاب جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتی ہے آپ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹڈی کریں دیپلی تو آپ کو کسی سے کہیں کچھ پوچھنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں رہا جاتی تو اب آپ دیکھئے کہ ایک جو مسلمان ہیں میرے خیال سے آپ اتفاق کریں گے سب کہ اس کو واقعی میں بہت خوبصورت ہونا چاہیے بہت خوبصورت دیکھنا چاہیے پرفیکٹ بوڈی گلوئنگ فیس شائنی سپاٹنگ آئیس انرجیٹک کوئی بھی اس کو دیکھے تو ماشاءاللہ کہنے پر مجبور ہو جائے کیوں بھلا اب یہ سوچئے کیوں وہ اس لیے کہ ہمارا رب حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے اور اسی لیے اس کے محبوب کا درجہ جن نبی نے حاصل کیا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سلام ان کے لیے آپ دیکھیں کہ وہ حسن کا شہکار ٹھیک ہم کون ہم ان کے امتی تو آپ دیکھیں کہ ہم ان کے جب امتی ہیں تو پھر ہمیں بھی تو حسین ہونا ہی چاہیے خوبصورت ہونا ہی چاہیے مگر یہ گوھر کیجئے کیسے ہونا چاہیے ہمیں اپنے تن ماندھن سخن رہن سہن سب میں خوبصورت ہونا چاہیے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک پیکیج ہے تو وہ ایک پیکیج جو بنے گا تو پھر زبردست تو ہوگا خوبصورت تو ہوگا اور جب ہمارے عمال اور افعال اور ہمیں دکھنے میں بھی ہم اس مہرک پہ ہوں گے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل کے دن دیکھیں ہمیں کتنے خوش ہوں گے ذرا سوچئے وہ کتنا خوبصورت ٹائم ہوگا تو ہم انہی چیزوں کو رسکس کریں گے اور آئیڈیاس میں بار بار کہہ رہی ہوں نو ٹپ آئیڈیاس دوں گے میں آپ کو جس میں سے جس کو جو سوٹ کرتا ہو اس کو لگے یہ مجھے سوٹ کرتا ہے اکورڈنگ ٹو دیر بجٹ اکورڈنگ ٹو دیر اس لیے کہ ہر دکھیں انکم کا بھی اپنا اپنا سورس ہے اپنے اپنے وسائل ہیں اپنے اپنے بجٹس ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے چیزوں کو کرنا سپوز میں پرائیوٹ کام کرتی ہوں تو جب میں ہیسٹری دیتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ کس کا کیا ہے سورس آف انکم اس کے حساب سے اس کو پلان لکھ کر دیتی ہوں اب ایک بندہ ہر ایک ڈیفرنڈ وہ ہے اگر میں ہر بندے کو تو نہیں لکھ کے دے ساتی آپ روز کا اپنا چکن کھاؤ یا یہ فیش کھاؤ یا یہ کھاؤ یہ تو ایک ایکسپرٹ کو جنرلی ویسے پتہ ہوتا ہے تو مگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میرے پاس ایک کلائنٹ آئی میں نے انہیں جب پلان بھیجا تو وہ بہت سرپرائز ہوئی اور انہوں نے مجھے کال کی کہ شابانو آپ نے یہ ای میل کیا مجھے پلان تو اتنا کچھ مجھے کھلا کہ آپ کیسے سمارٹ کریں گی کہ میں تو بہت کم کھاتی ہوں مگر اتنی موٹی ہوں وہ بھی ہنڈرڈ پلس تھی تو آپ اتنا زیادہ مجھے کھلائیں گے تو میں نے کہا دیکھیں آپ میرے پاس اس کی آئی ہے کہ میں ایک ایکسپرٹ ہوں تو پھر اب یہ میرا کام ہے تو پھر اللہ کی ذات نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے ویسے تو نہیں کسی کے قدم اٹھتے کہیں جانے کے لیے تو بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو ہر کلینک پہ جا کر دیکھئے رش ہے تو جس جس کو مالک نے جدر جدر جانے کا بولا ہاں گودر چل پڑا تو پھر میں نے ان کو سمجھایا اور جب انہوں نے پلان فالو کیا تو ماشاءاللہ ناو شیز خوائٹ فیٹ تو لیکن کچھ چیزیں موٹی موٹی ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں تو پھر ہماری حالات زیادہ خراب نہیں ہوتے ہاں جب پانی سار سے گزر جائے پھر تو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے لیڈیز اور جینٹس دونوں کو چاہیے کہ اپنے جوتوں کپڑوں اور اپنے پالرز ان چیزوں پہ کم پیسے لگائیں اور اپنی صحت کی اوپر زیادہ لگائیں ہیلڈی اچھا فوڈ کھائیں فریش چیزیں کھائیں فروٹس ویڈیز یہ اپنے ریڈین کا جو ہے کھانا اس کا حصہ بنائیں ہوتا ہے اس کے اولٹ ہے ہمارے میں نے دیکھا پاکستان میں بیشتر سب نہیں بیشتر لوگ کھانے سے پیسے بچاتے ہیں کیونکہ جوتے اور کپڑے دوسروں کو دکھانے ہوتے ہیں اب کیا فائدہ کہیں میرے پاس آتی ہیں کلائنٹس کتنے expensive dresses bags branded ہر چیز مگر ایک بار تو میں نے خاتون کو کہا دیکھیں اب یہ چیزیں بھی بشتار ہی ہونے کہاں بھاس گئی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے وسائل کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ زندگی خدا کی دیوی امانت ہے ایک توفہ ہے تو ایک توفہ کو اور ایک امانت کو جیسے سنبھال کے رکھتے ہیں اس طرح اپنا خیال رکھئے باقی چیزیں impress کرنے کہ یہ یہ فوبیا پلیس چھوڑ دیں آخر میں تو جا کے دو گز سفید لٹھا پہن اوقات تو ہماری یہ ہے اللہ اکبر اب آپ دیکھئے کہ ہم انٹرنیٹ پہ کہیں بھی چلے جائیں فیس بک کھول لیں یوٹیوب پہ چلے جائیں ویسے کہیں گیترنگ ہو کوئی گمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کوئی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں ہے میں کیسے دیکھ رہی ہوں یا کیسے دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ اور ویٹ بس دنیا میں یہی دو ایشوز رہ گئے ہیں ان دو پرابلمز کے علاوہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں تو مگر اگر آپ بھوٹ دیپلی کیجئے گا تو یہ بھی کیونکہ ہم نے اپنے اصل کو چھوڑا ہوا ہے پریکٹیکلی ہمارا دین کھالی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے ہاتھ جمراہ کرنے کی حد تک نہیں ہے ہمارا دین تو ہمیں پاکی نہ پاکی صحت تندرستی سلوک ہر ایک چیز میں گائیڈ کرتا ہے ہم جب اس دائرے کے اندر آئیں گے تو ہم ایک بہترین زندگی گزاریں گے اس کے علاوہ ورنہ پھر مسائنی مسائن ہیں کیونکہ دیکھئے پوری کائنات ہے نا یہ ایک سسٹم ایک قانون ایک ڈسیپلن کتہ چل رہی ہے اور اس میں اس کائنات کو سہار کے رکھا ہوئے جس چیز نے وہ موسٹ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے بیلنس یعنی توازن اسی لئے جب کسی بھی چیز کا توازن برقرار نہیں رہتا تو خرابیاں اور تباہیاں پھر راستہ پکڑ لیتی ہیں راستہ دیکھ لیتی ہیں وہ کیا کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے نا میں یہ نہیں جانتی کہ اس نے کہا ہے مگر اللہ اس کو جزا دے جس نے بھی کہا ہے کمال کیا ہے کہ تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر لیکن تم ڈھونڈتے ہو کامیابیوں کو در بدر لیکن تم ہوتے کہاں ہو جب جب آتی ہے صدا حیاء علالفلا حیاء علالفلا